آئیے دامن وقت میں بلکل گنجائش نہیں ہے یہ تو آپ کا ایک محول بنانا تھا میں گزارش کروں گا ایک ایسے شاعر کو جو پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے پوری دنیا میں پہچانا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بہت ہی جلدی جلدی اپنی اپنا کلام آپ تک پہنچائے گا میری گزارش ہے مہترم جناب جناں زفرہ بادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ ہم انشاءاللہ نے قیلت پیش کریں ان کا استقبال بلد ترین نعرہ سرباز سے کریں معزیس سامین سلام علیکم اس مولا متقیان علی ابن عبی طالب کی ولادت عباس عادت بہت بہت مبارک غازی پور دیکھئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ حضرات اور بھی یہاں آ جائیں انہی کے لیے ایک مطلع اور دو شیر پیش کر رہا ہوں اگر سچائی ہو تو تائید کیجئے گا اور قریب آئیے گا کیونکہ ہمیں تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں اس کے بعد عامر فیضہ بادی صاحب اور پہلی مرتبہ شاید مکیش درپن بھائی آئے ہوئے ہیں ان کو سنیے گا مطلع حضر کر رہا ہوں جو مومنین ابھی تک دور کھڑے ہوئے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں شہرت نروبو درہمو دینار کے لیے جشنے علی منائیے کردار کے لیے شہرت نروبو درہمو دینار کے لیے شہرت نروبو دینار کے لیے جشنے علی منائیے کردار کے لیے اب جو حضرات دور کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے شہر بطور خاص پیش کر رہا ہوں جشنے علی منائیے کردار کے لیے تو دوزق بنی ہے دشمنے حیدر کے واسطے دوزق بنی ہے دشمنے حیدر کے واسطے جنت سجی ہے شے کے ازادار کے لیے شہرت نروبو دینار کے لیے دوزق بنی ہے دشمنے حیدر کے واسطے جنت سجی ہے شیئے کے عزادار کے لیے بھائی سنیے گا شیئر کو جنت سجی ہے شیئے کے عزادار کے لیے کیا خاک کر سکے گا کیا خاک کر سکے گا کوئی مدہت علی مخصوص ہے یہ میسہ میں تمہار کے لیے نعرہ حدری کیا خاک کر سکے گا کوئی مدہت علی مخصوص ہے یہ میسہ میں تمہار کے لیے اب سنیے گا فیاض بھائی نے بھی ہماری گلپوشی کر دی کیا خاک کر سکے گا کوئی مدہت علی مخصوص ہے یہ میسہ میں تمہار کے لیے شنڈو بھائی شیئر کو سنیے کہ باطل کی ہاں میں ہاں نہ ملائے تو کیا کریں باطل کی ہاں میں ہاں نہ ملائے تو کیا کریں عزمِ حسین چاہیے انکار کے لیے باطل کی ہاں میں ہاں ملائے تو کیا کریں عزمِ حسین چاہیے انکار کے لیے ایک بار مجھوکے سلوات بھی ہیں ادراد سنیے گا پیاز بھائی ایک مصرہ ہوا تھا ہے اغدِ جشنِ فاطمہ موقع خوشی کہیں ابھی ہمارے مولانا علی عباس صاحب نے پوری تقریر کیا ہے کہ کیسے آئیے در ہے در ہے بطور اخواہ سنیے گا میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے دیکھئے ایک قرآنہ کلام سنا رہا ہوں اس کے بعد پھر نیا سنوں گا میرے لبوں پہ آج قصیدہ اسی کا ہے مکیش بھائی سنیے حق تھا اسے جتا دیا ورنہ فدک ہے کیا حق تھا اسے جتا دیا ورنہ فدک ہے کیا عالم تمام مادر حسن نہیں کہے مکیش بھائی مکیش بھائی بنتے اسد بڑھیں دیوار بولی آئے گھر آ مکیش بھائی بھائی کہے موسیقی بھائی 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 کعبے قسمت فاطمہ بنتے اصد بڑھیں دیوار بولی آئیے گھر آپ ہی کا ہے سنیے جا شیر عبوزر بھائی کعبے کا جو تواف کرے اتنا جان لے کعبے کا جو تواف کرے اتنا جان لے اللہ حقا تو گھر ہے گھرانا علی کہے کعبے کا جو تواف کرے اتنا جان لے اللہ کا تو گھر ہے گھرانا علی کا ہے یک جا نبی کا نور امامت کی کہکشاں یک جا نبی کا نور امامت کی کہکشاں ایسا کسی کا گھر نہ گھرانا کسی کا ہے اور اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ سچ ہے تمام عالمِ نسوہ میں فاطمہ سچ ہے تمام عالمِ نسوہ میں فاطمہ رہبے امام جیسی ہیں رتبہ نبی کا ہے میرے لبوں پہ آج کسیدہ اسی کا ہے لیجے بھائی مولانا کی فرمائش چلیے بھائی ملزل کے سلوات بیندرات بھائی اب ہم ایک نئی منقبت پیش کریں گے سنیے گا ہم پڑھ رہے ہیں لاکھ آلہ در پر ظلم اور ستم ہوں گے لاکھ آلہ در پر ظلم اور ستم ہوں گے ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے اور چوتھا مدرہ انشاءاللہ جہاں جہاں در آدھو سماتھ فرمائیں کہ ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے تو جانتے تھے یہ آباس دونوں ہاتھ کے بدلے جانتے تھے یہ آباس دونوں ہاتھ کے بدلے بے شمار ہاتھوں میں انگینت علم بے شمار ہاتھوں میں ایک بار ملجو کو سلوات بیندر آئیے سرکار ایک بار ملجو کے باوازِ بلند نارے سلوات علماء کرام سے بھی گزارش ہے جو حضرات باہر ہیں کہ برائی کرم و اندر تشریف لیاں ہیں اور زینتِ مسند بنیں ہمارے برادرِ عزیز فجد الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید امام حضر صاحب قبلہ مقیمِ حال کناڑا جو بہت ہی خوش قسمتی سے اس وقت ہمارے درمائیم تشریف لائے ہیں اور بھی علماء کرام جو باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے گزارش ہے کمیٹی کے ممبران سے برائی کرم انہیں لے کر آئیں تاکہ وہ زینتِ مسند بن سکیں اور شورائے کرام کی حوصلہ افضائی کر سکیں پھر جنات حفر آبادی صاحب بہت اچھا کلام پڑھ رہے ہیں ان کی سلامتی کے لیے نعرہِ حیدری ایک بار پورا نعرہ لگایا جائے مکمل نعرہ لگایا جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری باوازِ بلند نعرہِ صلوات ایک منقبت ہے چند اشار بطور خاص سنیں گے چوتھا مصرہ جو ہوگا اس منقبت کا وہ مجھے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہیئے اس پر خصوصاً مدد کے واسطے پہنچا جری ہے شنیئے گا مدد کے واسطے پہنچا جری ہے صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے صدا عباس کو جب ہم نے دی ہے سنیئے گا دوسرا میں جسے عباس کہتا ہے زمانہ جسے عباس کہتا ہے زمانہ لبے زینب کی وہ نادے علی ہے لبے زینب کی وہ نادے علی ہے لبے زینب کی مدد کے واسطے پہنچا جری ہے میں جانتا تھا یہ شیر میرا زائیہ چلا گیا میں پھر سے پڑھ رہا ہوں سنیئے گا جسے عباس کہتا ہے زمانہ لبے زینب کی وہ نادے علی ہے لبے زینب کی وہ نادے علی ہے اور سنیئے گا وہ آیا رن جو ننہ جری ہے اس کا بھی چوتھا میں کتابند کیا ہے وہ آیا رن میں جو ننہ جری ہے خدا کے دین کی وہ زندگی ہے خدا کے دین کی وہ زندگی ہے تو یزیدی مرحبوں سے جا کے کہہ دو یہ اسغر بعد میں پہلے علی ہے یزیدی مرحبوں سے جا کے کہہ دو یہ اسغر بعد میں پہلے علی ہے یہ اسغر بعد میں پہلے علی ہے یہ اسغر بعد میں پہلے علی ہے اب سنیے گا شیر عجب ہے بط ہے سہے میں ہیں ستمگر عجب ہے بط ہے سہے میں ہیں ستمگر سرے در بار ظالم بے کلی ہے تو کہا بد سے خطبہ روک دو اب حکومت بھیک تم سے مانگتی ہے حکومت بھیک تم سے مانگتی ہے اور شیر سنیے گا کی یزید اب اپنا سر کیسے اٹھائے کمر آبد نے جا کر توڑ دی ہے یزید اب اپنا سر کیسے اٹھائے کمر آبد نے جا کر توڑ دی ہے اگر خچائی ہوگی تو دا زہودی جگہ میرا کہنا نہیں قولِ علی ہے میرا کہنا نہیں قولِ علی ہے میرا کہنا نا نہیں قولِ علی ہے یہ دنیا بولی یہ کس کی ہوئی ہے یہ دنیا بولی یہ کس کی ہوئی ہے اور آخری شیر رحمت تمام کی ہمیں ہے جا گنا میں فلم لیکن ہمیں ہے جا گنا میں فلم لیکن تمہاری نیند آخر کیوں اڑی ہے تمہاری نیند آخر کیوں اڑی ہے نیند آخر